موسیقی یوریک ایسٹ یوریک ایسٹ یوریک ایسٹ ناظرین یوریک ایسٹ اور کولیسٹرول کلاس کے وہ دو پڑھاکو بچے ہیں جن کے ساتھ بیٹھا ہوا لڑکا شرارت کرتا ہے اور الزام ہمیشہ ان کے اوپر آ جاتا ہے نام ان کا لگتا ہے دل کی کوئی بیماری ہو نام کولیسٹرول کا آتا ہے جوڑوں کا درد ہو ڈاکٹر دیر نہیں لگاتی یوریک ایسٹ چیک کرانے میں خود آپ کی بھی مریضوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر سے میرا پہلے جوریک ایسٹ چیک کراؤ آئیم ڈاکٹر شہزاد آشمی سینئر فیملی فیزیشن اگر آپ میرے جوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بلکم کہتا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ہٹ کر دے تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو ان ٹائم ملتی رہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جوڑوں کے درد میں مقتلہ ہیں اور جوڑوں کے درد کی کئی قسمیں ہیں ہاسٹیو آرثرائٹس ہے رومیٹ آئٹ آرثرائٹس ہے سوریٹیک آرثرائٹس ہے لیکن آج جس جوڑوں کے درد کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا براہ راز تعلق ہمارے ٹاپک آف ڈسکیشن سے ہے اور وہ ہے یوریک ایسڈ کی زیادتی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خون کے اندر یوریک ایسڈ کے لیول ساڑھے تین سے لے کے سات میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ایک میت ہے اور اسی کے اوپر آج میں ڈسکیشن کرنے والا ہوں کیونکہ ہم نے کلینیکل یہ دیکھا ہے کہ ایسے مریض جن کے اندر یوریک ایسڈ کے لیول سات سے اوپر تھا لیکن ان کے اندر جوڑوں کی کوئی بیماری نہیں اور ایسے پیشنٹ بھی ہے جو کہ ٹپیکل گاؤٹ کی سمٹم کے ساتھ آئے ان کا انگوٹھا سجا ہوا تھا جوڑوں میں در تھا لیکن ان کا یوریک ایسڈ لیول ساڑھے تین سے بھی نیچے تھا سو ایک میت ہے اسی میت کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں ناظرین روزمرہ کے کام ہمارے جسم کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے ہمارے لاکھوں کرونوں سیلز افتی باڈی روزانہ مرتے ہیں اور نئے پیدا ہوتے ہیں جو سیل ڈیڈ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈی این اے اور آر این اے پروٹین ہے وہ جب ویسٹ ہوتی ہے تو ایز ای بائی پروڈکٹ آف دوز ویسٹ پروڈکٹس یوریک ایسڈ پیدا ہوتے ہیں قدرت کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی گئی اب جو یوریک ایسڈ آپ کے اور میرے بلڈ کے اندر ہے سات میلی گرام ہے یا ساڑے تین ہے اس میں سے رادر مور دین تو تھرڈ اس پروڈیوسٹ انسائیڈ دی باڈی باقی جو ہے ون تھرڈ ہم اپنے غزہ سے وار سے لیتے ہیں تو چونکہ فطرت اتنی سمارٹ ہے آخر ایک چیز کو کیوں ہمارے اندر پیدا کر رہی ہے جو کہ اتنی ہارگ فول تھی سچی بات تو یہ ہے کہ یوریک ایسڈ اس پروڈیوسٹ یوریک ایسڈ کا فارمولا کیفین کے ساتھ ملتا جلتا ہے جو کہ ایک برین سٹیمولینٹ ہے یہی وجہ ہے کہ یوریک ایسڈ بھی ایک سینٹین نروس سسٹم کا سٹیمولینٹ ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا آٹو ایمیون سسٹم موڈولیٹر ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اور چونکہ یہ ایک بیسٹ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس لیے ڈائیبیٹکس جتنے بھی ہیں ان کے اندر توڑ پور اور ڈیگریڈیشن اور آکسیڈیشن کا پراسس زیادہ ہوتا ہے اس لیے فطرت ان کے اندر یوریک ایسڈ بڑھا دیتی ہے یہ ایسڈ ہے اور خون میں مل جاتا ہے اور بلڈ کے تمام جرسیموں کو بھی مارتا ہے سو اب آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ یوریک ایسڈ اتنی بری چیز نہیں ہے ہاں جب ایک خاص حد سے اس کے لیول متجاوز ہوتے ہیں پھر وہ سمٹم آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ سمٹم کیا کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اور اہم سمٹم جو کہ کلینکلی دیکھی جاتی ہے وہ ہے پاؤں کے انگوٹھے کے اندر ورم اب بالخصوص اس جگہ آپ کے اوپر ورم کیوں آتی ہے اس کے بارے میں متضاد رہے ہیں لیکن کوئی بھی رائے دل کو نہیں لگتی but it is a very specific sign of the یوریک ایسڈ اور گاؤٹ ایسڈ چونکہ ایسڈ ہے یہ بون کو ایروڈ کرتا ہے کھاتا ہے اور اس کا درد ویری سویر ہوتا ہے لیڈیز جو ہمارے پاس آتی ہیں یوریک ایسڈ یا گاؤٹ کی تقلیق کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ یوریک ایسڈ یا گاؤٹ کا جو پین ہے یہ it's more than a liver pain ایک تو یوریک ایسڈ وہ ہو گیا جو ہماری باڈی اندر سے پیدا کر رہی ہے اور ہماری افاظت کے لیے ہے ایک یوریک ایسڈ وہ ہے جو ہم باہر سے کچھ ایسی غزائیں کھاتی ہیں جو اندر جا کے یوریک ایسڈ میں اضافہ کرتے ہیں اور ان میں top of the list ہے بڑا گوشت یا ایون مٹن بھی گھو بھی اور پالک بھی اور مسہور کی دال بھی یہ ساری چیزیں یوریک ایسڈ کو بڑھا دیتی ہیں لیکن چونکہ یوریک ایسڈ ساتھ ساتھ ایک پروٹیکٹیو بھی ہے دیکھیں two third of the یوریک ایسڈ آپ کے باڈی کے اندر بن رہا ہے just ہم one third یا less than one third اس کو باہر سے دے رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں اگر گھر کے باہر آپ کے پانی کا طلاب ہو اور آپ اس طلاب کے اندر ایک گلاس پانی اور ڈال دیں تو آپ اس میں کیا اضافہ کر پائیں گے تو میکسیمم یوریک ایسڈ ہمارے اندر ویسے پیدا ہو رہا ہے باہر والا بہت تھوڑا سا ہم لیتے ہیں اس لیے اگر آپ اپنے گزہ میں ان چیزوں کو یکسر بھی بند کر دیں تو ابھی اگر آپ کے علامتیں یوریک ایسڈ کی بڑھوتری والی ہیں آپ ان میں خاص کمی نہیں لاسکتے اس لیے میں یہ چاہوں گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام غزائی انصر جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بڑا گوشتہ ہے مٹن ہے یہ وہ آپ نہ کھائیں آپ اس کو یکسر بند نہ کریں آپ اس کی مقدار میں کم ہی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کو بالکل ختم نہ کریں کیونکہ ان کی اپنی کچھ اور نیوٹریشنل ویلیوز بھی ہیں باہر اس چیز کی طرف کہ اگر آپ کے یوریک ایسڈ لیول بڑھ گئے ہیں اور سمٹمز آنے لکھے ہیں تو علاج کیا ہونا چاہیے یہ علاج کی سسلے میں میری رائے یہ ہے کہ آپ نے صرف سیرم لیول کے بلکے میں نہیں جانا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں بہت ساری مریض ایسے ہیں جن میں یوریک ایسڈ لیول بلڈ میں تو بہت زیادہ ہے لیکن کوئی علامتیں نہیں ہیں لیکن اگر آپ ایک ایسے پیشنٹ ہیں جس میں علامتیں آ چکی ہیں اور اب ٹائم آگے ہے یوریک ایسڈ کے لیول کو چک کرنے کا تو یہ نکتہ کبھی نہ بھولیے کہ یوریک ایسڈ خون میں ٹریول کرتا ہے یہ کیڈنیز کے اندر جاتے ہیں اور کیڈنی ایک پروٹیکٹیو آرگن ہے یہ اس یوریک ایسڈ کو پشاپ کے راستے مستقل نکالتے ہیں لیکن اتنا سمارٹ ہے کیڈنی کہ وہ نکال کے بھی آدھا پھر واپس لے لیتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے اگر یوریک ایسڈ ایک ایسی فضول چیز ہوتی تو کیڈنیز اس کو پورے کا پورا کیوں نہ نکال دیتی اور واپس آدھا کیوں جذب کر لیتے اس لیے کہ فطرت اس کو مکمل طور پر خارج نہیں کرنا چاہتی آپ کی پروٹیکشن کے ایک چیز ہے ہاں لیکن ایسی کچھ صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ کی جسم میں کوئی توڑ پھوڑ زیادہ ہو رہی ہے اندر آپ کوئی ٹاکسک میڈیسن لے رہے ہیں آپ کوئی ڈائیوریٹک لے رہے ہیں کوئی انٹی کینسر میڈیسن لے رہے ہیں یا آپ کی پروٹین انٹیک زیادہ ہو گئی ہے اور یوریک ایسڈ کے لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ کیڈنیس اس کو مکمل طور پر نہیں نکال پا رہے تو اب آ جاتا ہے ٹریٹمنٹ کا سوال ڈاکٹرز تو آپ کو ایک منٹ میں ایلو پیرو نول لکھ دیں گے لیکن میری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس دوائی سے بچاتے ہوئے ابتدائی طور پر کچھ ایسی چیزیں بتانا ہے کہ نان فارمیکولاجیکل ویس جن کے ساتھ آپ یوریک ایسڈ کو ایفیکٹیولی کنٹرول کر سکتے ہیں ٹاپ آف تی لسٹ ایک چیز آتی ہے کہ یوریک ایسڈ چونکہ ایسڈ ہے اور ایسڈ کو نیوٹرلیز کرنے کے لیے الکلی کی ضرورت ہوتی ہے اور بیسٹ الکلی آپ کے کچن میں میٹھا سوڈا ہے ایسے تمام مریض جن کے یوریک ایسڈ لیول ہائی ہو اور وہ انگریزی دوائی نہ کھانا چاہتے ہوں تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ ایک چمچہ میٹھا سوڈا ایک گلاس پانے میں حل کر کے صبح اور شام خالی پیٹ لیں خالی پیٹ کی شرط ہے کیونکہ یہ انٹ ایسڈ ہے اگر آپ اس کو کھانے کے بعد لیں گے تو میدے کا ایسڈ نیوٹرلیز ہو جائے گا اور بدحضمی ہو جائے گی سو ایک تو یہ کرنا ہے دوسرا جو بیسٹ انٹ ایسڈ ہے وہ ہے لیمو پانی دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آدھا لیمو ایک گلاس پانے میں حل کر کے لیں کافی حد تک آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یوریک ایسڈ پشاپ کے راستے سے میکسیمم نکلنا شروع ہو جائے گا ہاں اگر آپ کوئی پین کلر لینا چاہتے ہیں تو انس اے آئیٹیز مارکیٹ میں بہت ہیں آپ پینڈال لے لیں مانسٹان لے لیں بروفن وغیرہ لے لیں کبھی ڈاکٹرز آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے ایکیوٹ کیسز میں تو سٹیرائٹ بھی دے دیتے ہیں یہ ڈاکٹرز کی ویل اور اس کی ڈسکریشن پہ ہے میں ان کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا وہ چاہے آپ کو سپیسیفک انٹی یوریکیسر میڈیسن دیں یا سٹیرائٹ دیں میرا تعلق نون میڈیسن بیس سے ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں تیسری جو کھانے پینے میں احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ آپ بڑا گوشت نہ لیں مطر اور پالک نہ لیں گھو بھی نہ لیں دال مسہور نہ لیں لیکن جو دال چنہ اور دال مونگ ہے یہ دو دالیں آپ لے سکتے ہیں اس کی اجازت ہے اور اگر زیادہ ہی دوائی کا شوق چڑھا ہوا ہے تو میگنیشن سٹریٹ یس میگنیشن سٹریٹ کی ٹیبلٹس بازار میں ملتی ہیں وہ ایک گولی صبح اور ایک شام لینے سے بھی میکسیمم جوریک ایسٹ آپ کے پشاپ کے راستے سے نکل جائے گا ہمارا مقصد اس کی پروڈکشن کو یکسر ختم کرنا نہیں ہے صرف پشاپ کے راستے میکسیمم نکال دینا ہے اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی لاسٹ بات کی طرف جو کہ لاسٹ ہے لیکن لاسٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ تمام انفلیمیٹری ڈیزیزز کی طرح یورک ایسٹ یا یہ گاؤٹ بھی ان آل سینسز دیز آر انفلیمیٹری ڈیزیزز تو انفلیمیٹری جو پیرامیٹر ہیں آپ ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں اور آپ یقین رکھیے کہ اگر آپ اپنے قضاء میں سویٹس ریفائنڈ چوگر بیکری آئیٹمز تمام جو فیزی ڈرنکس ہیں یہ ختم کر دیں اور خاص طور پہ ہاں میں کہنے والا ہوں جو کوکنگ آئل ہے جس کو آپ نام نہاد ویجٹیوبل آئل کہتے ہیں آپ ایلون اگر یہ ویجٹیوبل آئل ختم کر دیں تو آپ اس کی ذرا ڈرامیٹرک ریزرڈ دیکھئی بلکہ میں آپ کو ٹاپ آف تلیسٹ یہ بتاؤں گا کہ دوائی کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈائیٹ میں سے ویجٹیوبل آئل ختم کر کے یا اس کو دیسگی کی طرف لے کے آئیے یا سرسوں کے تیل یا پھر زیتون کی تیل کی طرف لے آئیے آدھی بیماری تو ادھر ہی ختم ہو جائے گی اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ وزن کم کیجئے اگر آپ کچھ ایسی ڈائی یوریٹکس میں ہیں جو کہ ڈاکٹر لوگ بلڈ پیشر کم کرنے کے لیے دیتے ہیں خاص طور پر تھائیزائیڈ ڈائی یوریٹکس وہ آپ کی جورکیسر کو بڑھاتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ ڈاکٹر میرا یوریٹکسر زیادہ ہے اس چیز کو بدل کے دے دیں اگر آپ کو یہ انٹی کینسر وزانہ خاصتہ میڈیسن لے رہی ہیں تو ان کو ریوائز کیا جا سکتا ہے ایبن اگر ہو سکے تو فروٹ بھی کم سے کم لیں کم سے کم لے فروٹ اور آج کے آخری بات کہ یوریٹکسر کو بہت زیادہ سر پہ سوار نہ کریں آپ یوریٹکسر کی زیادتی کے باوجود ایک نارمل اور بہترین زدگی گزار سکتے ہیں اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ سکندر آزم اور نیوٹن دونوں صاحب ساری زندگی گاؤٹ اور جوریٹکسر کے مریض رہے اور بہرحال انہوں نے بہترین زندگی گزاری اپنا خیال رکھیں